یہ دنیا ہر نسل ہر رنگ اور ہر مذہب کے لوگوں سے بھری پڑی ہے ہر مذہب میں عبادت کا ایک الگ اور جدا طریقہ ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادت گاہیں بھی دوسرے مذہب کے لوگوں سے بلکل الگ ہیں دنیا میں بسنے والے مختلف مذہب کی چند خوبصورت اور دلکش ترین عبادت گاہوں کا احوال اور ویڈیوز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نمبر ایک انگور وارڈ کموڈیا یہ بودمت کا مندر 162.6 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے اس سے قبل یہ مندر ہندووں کے زیر استعمال ہوا کرتا تھا اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین آثار قدیمہ میں ہوتا ہے اسے وہاں کے خوبصورت ترین مقامات میں بھی مانا جاتا ہے جہاں سارا سال سیاہوں کی آمد جاری رہتی ہے نمبر دو خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں قائم مسجد کا شمار بھی دنیا کے خوبصورت ترین عبادت گاہوں میں ہوتا ہے یہاں دنیا بھر سے مسلمان فریضہ حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے آتی ہیں یہ مسلمانوں کی مقدس ترین عبادت گاہ ہے اور دلچسپات جی ہے کہ یہاں پر سال کے تین سو پینس سٹ دن لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پر کوئی بھی عبادت کے لیے موجود نہ ہو نمبر تھری گولڈن ٹیمپل بھارت امرتصر میں قائم گولڈن ٹیمپل بھی اپنی مثال آپ ہے جہاں دنیا بھر سے سکھ افراد بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں اس کی رہداریاں ماربل سے بنی ہیں جبکہ اس ٹیمپل پر سونے کے پانی سے بھی کام کیا گیا ہے دن کی روشنی میں سونے کے بنے اس مندر کے نقش و نگار سونے کی طرح چمکتے ہیں صرف سکھ ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق تقریباً روزانہ ایک لاکھ افراد یہاں آتے ہیں جہاں لوگوں کو مفت کھانا بھی دیا جاتا ہے نمبر فور دوہانے سٹریٹ ہنگری اس کا شمار یورپ کی بڑی عبادت گاہوں میں ہوتا ہے جہاں ایک وقت میں تین ہزار افراد بیٹھنے کی گنچائش ہے اس عبادت گاہ سے ملکہ یہودیوں کی یادگار اور اجائب کھانا بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی سیاہوں کی بڑی تعداد آتی رہتی ہے نمبر فائیو سینڈ پیٹرز ویسیلی کیا ویٹیکن سٹی عیسائیوں کی سب سے بڑی اور مرکزی عبادت گاہ بھی روم میں قائم ہے جو ویٹیکن سینڈ کے نام سے معروف ہے چرچ کی تعمیر چوتھی صدی اسوی میں شروع ہوئی سولمی صدی اسوی میں مائیکل اینجلو نے سینڈ پیٹرز کے گرجہ کا گمبت ڈیزائن کرنے سے پہلے اس کا باقاعدہ متعلیہ کیا دنیا کی سب سے چھوٹی خودمختار ریاست اور پاپ کا مسکن ویٹیکن سٹی روم شہر کے وسط میں واقع ہے یہیں وہ جگہ ہے جہاں مائیکل اینجلو نے چھتوں اور دیواروں پر بائبل کی آیات کو تصویروں کی زبان دی ہے قدیم روم اور نشات سانیہ کے خوبصورت فن تعمیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیہ ایک مرتبہ رات کو شہر کے تاریخی حصوں کا چکر ضرور لگائیں کیونکہ رات میں اس کا حسن دوبالہ ہو جاتا ہے ویٹیکن سٹیٹی میں سینڈ پیٹر چرچ کی سجاوٹ میں منو سونا استعمال کیا گیا سینڈ پیٹر یسو مسیح کے پہلے ہواری کہلائے جاتے ہیں یہ عبادتگاہ اسی نسبت سے سینڈ پیٹر فارم کہلاتی ہے تمام بڑے پاپ اسی تیہ خانے میں دفن کیے جاتے ہیں نمبر سکس کوٹو کوٹ جاپان یہ تیرہویں صدی میں قائم کیا گیا بدھ مت کا ٹیمپل کاما کورا میں واقع ہے جہاں کانسی کا ایک بہت بڑا بدھا کا مجسمہ اس کے مرکز میں نصب ہے یہ مجسمہ 43.8 فٹ لمبا ہے اس مجسمے کے بارے میں یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ سال 1248 میں توفان کی تباہ کاریوں کے باعث لکڑی سے بنا مجسمہ تباہ ہو گیا تھا جس کے بعد دوبارہ کانسی کا مجسمہ بنا کر یہاں پر نصب کیا گیا تھا اس کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ باتو کے غار ملائشیا ہیں پہاڑی سلسلے پر قائم باتو کے غار ہندووں کی مقدس عبادت گاہوں میں سے ایک ہیں جو زمین سے 140 فٹ بلند ہیں اس غار تک پہنچنے کے لیے پہاڑ کی ڈھلوان پر دو سو بہتر سیڑیاں بنای گئیں تاکہ ظاہرین آسانی سے غار کے اندر مندر تک جا سکیں اور اپنے جس قسم کے بھی پوجا کرنا چاہیں انہیں اس پوجا کرنے میں زیادہ مشکلہ ہو اس سو میٹر سے زائد بلندی پر سیڑیاں چڑھنا ایک ایڈونچر سے کم نہیں غار کے اندر داخل ہو تو ایک تھندک کا احساس ہوتا ہے یہاں بندروں کی بہتات ہے لیکن وہ سیاہوں کو کچھ نہیں کہتے واضح رہے کہ ملائشیا کی تیسری بڑی کمیونٹی تامل ہندووں پر مشتمل ہے جو اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں نمبر ایٹ مسجد حسن دوئیم مراکش خوبصورت اور فن تعمیر کا عالی نمونہ مسجد حسن دوئیم مراکش کے شہر کاسا بلانکا میں واقع ہے اس مسجد کا ڈیزائن فرانسیسی ماہر تعمیرات مائیکل پنچ سیوں نے تیار کیا اس نے مسجد کے ڈیزائن کی تیاری میں اسلامی فن تعمیر سے مدد لی مسجد میں ایک لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے یہ دنیا کی ساتویں بڑی مسجد بھی کہلاتی ہے اس کی تعمیر پر اسی کروڑ ڈالر کی لاگت آئی اس مسجد کا مینار دنیا کا سب سے بلند مینار ہے جس کی بلندی دو سو دست میٹر ہے اس مسجد کی تعمیر اس طرح کی گئی کہ اس کا آدھا حصہ سمندر سے حاصل کی گئی زمین پر اور آدھا بہر اوکیانوس کی سطح پر ہے اس کے فرش کا ایک حصہ شیشے کا ہے جہاں سے سمندر کا پانی بلکل صاف نظر آتا ہے